ہیلو فرینڈز نمستے السلام علیکم ورش سمید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو آغاز کرتے ہیں جس کا ٹائٹل بہت ہی کمالک ہے ایسیل ویڈیو فار ڈیزل لوکوموٹیو لورز تو تھم نل دیکھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارا پسندیدہ وڈی ایف سی کا روٹ ہے اور جو آگے لوکوموٹیو لگا ہوئے وہ بھی اپنی پسند کئی ہے یعنی وڈی جی فور جی تو اب دیکھنا اس ویڈیو میں یہ ہے کہ سارا ہی جو مجہوہ ہیں وہ وڈی جی فور جی کا یا ہمیں اس میں ڈیزل کے اور بھی کچھ شاکار دیکھنے کا ملتے ہیں تو اس کمالکی لوکیشن کے اوپر جو وڈی ایف سی کا ایک حصہ ہے بہت ساری ویڈیوز دیکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہمیں ڈبل سٹیک کنٹینر بھی دیکھنے کا ملتے ہیں الیکٹک بھی دیکھنے کا ملتے ہیں لیکن الیکٹک سے زیادہ الیکٹیفکیشن کے باوجود بھی ہمیں یہاں پر ڈیزل کا راج دیکھنے کا ملتے ہیں تو ایسے میں دیکھتے ہیں جی ڈیزل لوکوموٹیوز کے لورز کے لیے یہ ویڈیو کتنی زیادہ خاص ہونے جا رہی ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے پیار ویڈی کو زیادہ چینل پر فرسٹ ٹیمیا اور کونٹینٹ پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ ہمارے پیارے 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 سبسکرائبر پہلے سے ہیں تو ابھی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں دیکھتے ہیں جی پھر اس سپیشل ویڈیو فار ٹیزل لوکوموٹیو لورز میں کیا خاص ہے سب سے پہلا تو خاص ڈیو ڈی جی فور جی ہے ایک ڈبل سٹیک گزر رہے ہیں ایک ڈبل سٹیک کنٹینر رکا ہوئے ہیں اور یہ شاندار خوبصورتی دیکھنے کا پہلے ہارن بھی سن لیں اور یہ شاندار خوبصورتی دیکھنے کا ملتی ہے ڈبلیو ڈی ایف سی ویسٹرن ڈیڈی کےٹیڈ فریڈ کوریڈ اور فیر واہ آج ایک اور چیز بھی منفرد دیکھنے کو میر رہی ہے یہ ٹریک کے بہت قریب کھڑے ہیں لہ میرا اس پی اپ دیان گیا ورنہ تو یہ دور سے ہی دکھائی دیتے ہیں آج ٹریک کے پاس کھڑے ہیں واہ مہد کو کچھ بڑا بڑا لگ رہا ہے آج چلیں اچھا ہے جلدی پہچانا گیا یہ ڈبلیو ڈی ایف سی کے ٹریک کبھی اتنے قریب سے دیکھے ہیں نہیں ہمیشہ ایک چھت کی بلندی سے اس کو دیکھے ہیں واہ کیا خوبصورت نظار ہے اچھا ویگ بارہ لے کے کھڑو وے دوسری فریڈ کو جو کام ویگ بارہ کرتا ہے وہ اکیلہ ڈبلیو ڈی جی فور جی کر رہے ہیں بہت خوبصورت لوکو موٹیب بنایا ہے لگتا ہے مارڈل بھی نیا نیا یہ ہے اس میں نیا نیا ہی لگتے ہیں فریش پینٹ ہوئے ہوئے ڈبل کیون دیکھیں یہ اس کی عام سی نشانی ہے اگر اس کو فرق کرنا ہو ڈبلیو ڈی جی سکس جی سے اس پوزیشن کے اوپر سے زیادہ ریکارڈنگ ہوتی ہے کوئی بتا رہے تھے کمنٹ باکس پہ کہ یہ ریلوے بلائے کوارٹر ہیں بڑی زبردست بات ہے اگر ریلوے کے ملازمین کو بھی اتنا اچھے درجے کے کوارٹر دیئے گئے ہیں تو ورنہ بھی یہاں پاکستان میں تو ابھی تک وہ بریٹش کے بنے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو کب وہ بیش ایک سو دس بیس سال پرانے کیونکہ ایٹین نائنٹی فائیو میں ہمارا فیصلہ باد کا ریلوے سٹیشن بنا تھا تو اسی زمانے میں پھر کوارٹر بھی بنے ہوں گے چاہاں جس کئی آج ڈیزل لورز کو اپنا یہی شاکار دیکھنے کو ملے گا پورے بھارت میں سب سے زیادہ یہ مقام خوبصورتی والا ہے فریڈ کو لے کے ای ڈی ایف سی پہ بھی ہمیں ڈی ایف سٹیک انڈین اڈک دیکھنے کو ملتے اور نہ آپ جو اس سے پہلے کی روٹین کی لائنے چاہ رہی ہیں بھارت میں ان پہ یہ زیادہ صرف ڈی ایف سی کو حاصل ہے ابھی تک شاید آنے والے وقت میں ای ڈی ایف سی میں بھی کوئی ایسا منصوبہ ہو ڈے ڈی ایف سوڈ آنے والے وقت میں ڈبل کے ساتھ بہت کبھشورت لگتی ہے ڈرینگ آپ تو سنگل کنٹینر دیکھو تو وہ اچھے نہیں لگتا ہے یہ تو لگتا ہے پرلی سائٹ پہ جا رہی ہے یہ جو آگے فریٹ کھڑی ہوئی ہے یہ ایک بار دیکھی بھی ہوئی تھی شاید کون کن زون میں دیکھی تھی یا کئی دیکھی ہوئی ہے بہرحال یہ یہ پرے بھی بھگا دی ہے انہوں نے ڈبل کٹ سٹیک یہ ٹیزل کی تھمک کھان گرج سنائی دیتی ہے یہ بڑے کمال کی فریٹ ہے جو ادھر کھڑی ہوئی ہے بڑے ایک ڈسپرن کے ساتھ سارے ڈبے ہی ایک جیسے ہیں جو لنبی بھی ہو تو وہ تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے زفردستیاں ٹریک جو ہیں وہ الیکٹرک کے لیے بنائے گئے ہیں اور دوڑتے جو ہیں وہاں بھی ڈیزل ہیں وہ بھی ڈبل سٹیک کے ساتھ کسی طور بھی کم نہیں ہوتے الیکٹرک سے یہ تو ایسے بھی بہت خوبصورت لگتی ہے ڈیو ڈی 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 اچھا اس طرف گارڈ کیابن نگا ہے نہیں تو شاید اس کا بھی بتا لیا جاتا ہے اس کے آگے کونسا لگتی ہے یہ بھی وہی لگ رہے ہیں سبردستے صرف اوپر اوپر سے آنکھیں آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں باقی سارا چیرہ چھپا ہوئے ہیں یہاں سکس جی ہوگا یہاں فور جی ہوگا اس کا تب بکل کلر کمبینیشن بھی سارا ایک جیسا بنایا ہے یہاں بھی تک کڑے رہے ہیں رکھی ہے ایک اس کا ساتھ سے ہوکھ دوسری آہ بھی گئی اوہ اس کے آگے بھی یہی لگا ہے واہ کیا بات ہے یار یہ تو سارا ہی ڈی 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 ڈڈی ڈی 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 ڈ کڑے ہیں یہاں وہ نشانی دکھائی دی رہی ہے ڈبل کیبن والی یہ پھر سے ٹریک ہے بہت پاس لیکن اب کی بار کوئلے والی گاڑی لگ رہی ہے اچھے خاصے کوئی پچاس ساٹھ ڈبے تو گھنچ کے لے جاتا ہے ایک ٹائم میں ڈیزل لکوموٹی بھی اوہ مائی گاڑ بہت 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 زیادہ خوبصورت ڈبلیو ڈی جی فولزی کا ایک شاندار مجموعہ دیکھنے کا میرا تھا اور یہ سب سے زبردست لوکیشن کے اوپر تھا ڈبلیو ڈی ایف سی کی ایسی کرشن گھڑ کے آس پاس کی لوکیشن جہاں پر ہمیں ڈبل سٹیک کنٹینر دیکھنے کا ملتے ہیں بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی اور ڈبلیو ڈی ایف سی جو کہ ویسٹن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور کا مخفف ہے بھارت میں فریٹ کو لے کے ایک انقلابی منصوب ہے اس کے مقابلے میں ای ڈی ایف سی بھی ہے لیکن ای ڈی ایف سی کی اوپر ہمیں کئی بھی اتنی زیادہ خوبصورتی نہیں دیکھنے کا ملتی ہے ہمیں ڈبل سٹیک کنٹینر کی خوبصورتی صرف اور صرف ڈبلیو ڈی ایف سی پہ دیکھنے کا ملتی ہے حالانکہ یہ سارا روٹ الیکٹی فائی ہے اور یہاں پر الیکٹک لوکوموٹیو جیسے کے ویگ سیمن ویگ نائن اور خصوصاً ویگ بارہ بڑی چودات میں دیکھنے کا ملتے ہیں لیکن اس الیکٹیفیکیشن کے سائے تلے ہمیں ڈیزل لوکوموٹیو بھی دیکھنے کا ملتا ہے اور ڈیزل لوکوموٹیو میں سب سے خوبصورت لوکوموٹیو ڈبلیو ڈی جی فور جی جو آج اس ویڈیو میں دکھایا جارہا تھا اس کا مجموعہ بہت زیادہ زبردستہ ڈبل سٹیک کنٹینر کے ساتھ جب ڈبلیو ڈی جی فور جی لگتے آتا ہے تو اس وقت اس کی طاقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے خوبصورتی کا اندازہ اس کو دیکھ کے ہوتا ہے لیکن جب وہ ڈبل سٹیک کنٹینر کو بھگا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے الیکٹرک کے مقابلے میں تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف خوبصورتی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے کام کا بھی بادشاہ ہے تو بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی اس لوکیشن کے اوپر بہت ساری ویڈیوز دیکھیں اور آج جو اس ویڈیو میں تھوڑا سا منفرت تھا جب سے اس ویڈیو کا آغاز ہوا جس کلپ سے وہ یہ تھا کہ ڈبلیو ڈی ایف سی کے ٹریک کے بلکل پاس تھے اور جو بعد ہیں باقی آنے والے کلپ سے وہ اسی چھت سے فلم آئی جا رہا تھے جہاں سے ہم نے پہلے بھی کئی بار دیکھے ہوئے ہیں لیکن اس ویڈیو میں یہ بہت اچھی بات لگی مجھے کہ اے ڈبلیو ڈی ایف سی کے ٹریک کے اتنا پاس سے ہمیں ڈبلیو ڈی جی فور جی اور ڈبل سٹیکنٹ ایرے کے ساتھ وہ دیکھنے کا مل گیا اور جب پہلے جب کراس کی تو اس کے ساتھ ویگ بارہ روک کے کھڑے ہوئے تھے اسی طرح بھی جو ڈبلیو ڈی جی فور جی ہے پھر ہمیں صرف وہ ڈبلیو ڈی ایف سی پہ نہیں دیکھنے کا ملا بلکہ ہمیں وہ جو دوسری لائنیں پہلے چال رہی ہیں بھارتی ریلوے میں ان کے اوپر بھی دیکھنے کا مل گیا تو یہ بھی بڑی زہبردست بات ہے اس کے مطلب وہاں پہ اگر کوئی الیکٹرک لوکوموٹف گزرتا ہوگا پھر وہ ہائی رائز پینٹوگراف کا استعمال کرتا ہوگا بڑی کمال کی ویڈیو تھی اور واقعی ڈیزل لوکوموٹف سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک شہکار تھی ایک نمونہ تھی اور میں کہتا ہوں جی ڈبلیو ڈی جی فور جی تو میرا ڈیزل پہ ویسے بھی سب سے پسندی لوکوموٹف ہے تو میں تو کسی طور بھی اس کی تعریف سے پیچھے نہیں اٹھوں گا اور میں تو اس کی طاقت کا بھی اچھا خاصہ دیوان ہوں یہی تو بات ہے کہ یہ جو کام ویگ بارہ اور ویگ نائن یہاں پر کر رہے ہیں وہ یہ کہلہ آپ ڈبلیو ڈی جی فور جی کر رہے ہیں تو مجھے تو ذاتی طور پر یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ایک ڈیزل فین ہونے کی وجہ سے اور دوسرا خطوصی طور پر ڈبلیو ڈی جی فور جی جس کو میں ڈیزل کٹیگری پر فریٹ کا کنگ مانتا ہوں اس کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے تو اگر آپ ایک ریل فین ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس چینل کو بہت لمبا کونٹینٹ موجود ہے انڈیئر ایلو کو لے کے آنے والے دنوں میں بھی آتا رہے گا آپ اپنی سجاشنگیں سے سلسلہ چاری رکھئے گا ہم بہت جال اس سمیت کے ساتھ ملیں گے جب ہم انگلی بار ملیں آپ اسی طرح ہستے بستے اور مسکراتے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور اس ویڈیو کی امتی وقت دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ